السلام علیکم یوورز ویکم بیک تو می یوٹیوب چینل امید کرتے ہیں آپ سب خیئیت سے ہوں گے چیک ٹاک ہوں گے جی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزے کی ریسپی آلو اور چکن کا سالن جو ہے وہ ہم بنانے چاہ رہے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے اگر آپ کو کھا جائے پہلی بار آپ نے ہانڈی بنانی ہے تو آپ اس طریقے سے بنائیں تو بہت اچھی بھی بنیں گی اور بہت جلدی بھی بن جائے گی اور آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی تو آئیے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ ادرک لسن ٹماٹر پیا ساری چیزوں کو جو ہے وہ کٹ کر کے ہم نے ڈال دیا ہے سبز مرچ بھی ہم نے ڈال دی ہے اور ادرک اور لسن کو جو ہے وہ کرش کر کے ڈال رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر چکن بھی ڈال دیا اس کے اندر چکن بھی ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر اپنے بیسک مسالے جو ہم ڈالتے ہیں نمک، میچ، حلدی اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور چیز ڈالنی ہے کوئی مسالہ ڈالنا ہے وہ بھی آپ اسی ابھی سے ہی اس کے اندر ڈال دیں گے میں اس میں تھوڑی سی کالی میچ بھی آئیڈ کروں گی آپ بھی کالی میچ آئیڈ کرسکتے ہیں کالی میچ کا استعمال جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے سرخ میچ سے تو میں نے اس کے اندر وہ تھوڑے سے علاو بھی کٹ کر جو ہے وہ ڈال دیں ہیں اگر آپ چاہیں تو علاو کے بغیر بھی بنانے تو اب بھی بہت اچھریں بھی آئیڈ بھی بنے گی اب آپ نے کرنا کیا ہے اب یہ ساری چیزے ہم نے جو ہے وہ ڈال دیں ہیں اور اب ہم جو ہے وہ اپنا جو چولہ ہے اس کو ہم آن کر دیں گے اور ہم نے اس کے اوپر پلیٹ دے کر ہم نے رکھتے نہیں ہے اور تھوڑے دیر کے بعد آگے ہم نے دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ چیزوں نے چھوڑ دیا ہے ہمیں پانی بھی ڈالنے کے اس میں ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے بس جو ہے وہ کوئی دس منٹ کے بعد آ کر اس کو ہلکہ ہلکہ جو ہے وہ ہلا دینا ہے اور چیک کر لینا ہے کہ نیچے نہ لگ جائے آپ نے میڈیم اس کو جو ہے وہ فلم دیناiers آپ نے ہائی فلم بلکل بھی نہیں دینا تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آ کر بس اس کو جو ہے وہ چیک کرتے رہیے گا اور ہلاتے رہیے گا زیادہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہے آپ نے کرنا چیزیں مہج جو آپ نے ساری اس کے اندر ڈال دی ہیں اس کے بعد جب یہ صحیح آپ کو لگے گا کہ ہمارا چکن بھی گل گیا ہے اور ہمارا آلو بھی گل گیا ہے پھر میں آپ کو پتا دیوں کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے جی اب یہ ہماری چیزیں یہ صحیح سے گل گئی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اندر آئل ڈالنا ہے اور آپ نے اپنی ہانڈی کو بھولنا ہے اب آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑی دیر اچھے سے اس کو بھول لیں اور بھولتے ہوئے ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ میرے یوگر آئیڈ کیا ہے اس سے جو ہے وہ بھڑی بھی مزے کی بینے گی تو جی بلکل آپ کی ہانڈی ریڈی ہو چکی ہے اور اب آپ جو ہے وہ اس کے اوپر دھنیاں ڈالیں یہاں آپ سبز مرچ پہ ڈال سکتے ہیں ادرک ڈالنا ہے تو آپ اس کو بھی کٹ کر کے سلائسس میں آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں جی آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریے گا کمنٹ کریے گا چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو بھی ٹائپ کرتے ہیں تاکہ ہارانے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اس کا نوٹیفکیشن چلا جائے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ٹیک مچ کیر آف یورسلف اللہ حافظ موسیقی